جی تو ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہے ان سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے آج کل جو ہے نا یہ ڈھول ڈمک کا گلے میں پہن کے ڈالا ہوا ہے مراسیوں والا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا عمران خان نے کہا ہے کہ اب جو ہے نا یہ حمزہ شباز جو ہے نا یہ وزیرہ اللہ نیرہ حمزہ شباز وزیرہ اللہ نیرہ شباز شریف تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہو جو ہے نا ہمارے وزیرہ اعظم صاحب ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہنا کیا ہے یہ جو انہوں نے ڈول ڈمک کا کیا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈول ہمیشہ دور سے ہی اچھے لگتے ہیں نزریک سے اچھے نہیں لگتے اور یہ جو انہوں نے منگائی کے معاہدے کیے ہوئے نا یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی جو اچھائی معاہدے پہلے کر کے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ امران خان کی حکومت گئی ہے ایک دم سے نیچے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری حکومت جانے والی ہے لیڈر تھا وہ کہہ رہا تھا میں ڈرتا نہیں ہوں جو اس نے پچی دکھائی تھی نا باہر اگر وہ ڈرتا نہیں تھا نا اتنا بہادر تھا جو پچی دکھا سکتا ہے وہ یہ بھی بتا سکتا ہے یہ لکھی کس نے ہے عوام کے ساتھ ہے نا عوام نے اگر انہوں نے یہ دکھا دیا کہ یہ پچی مجھے انہوں نے دمکی دیئی ہے یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا دمکی کس نے دیئی ہے یہ کیا لکھا ہویا یہ عوام کو کیوں نہیں دکھایا عوام کو چوتیاں بنایا ہوئے یہ پاگل سامنے تھے عوام کو یہ جو انہوں نے معایدے کی ہوئے تھے ابھی جو اچھائی ہو رہی ہے نا نواز شریف کے دور میں شباز شریف کے دور میں یہ کہہ رہا ہے پہلے معایدے ہوئے ہیں یہ جو اچھائی ہے یہ پہلے ہم معایدے کر کے گئے ہیں اور یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ معایدے نہیں یاد ان کو یہ بھی تو یہی کر کے گئے ہیں نا معایدے اب وہ اپنے ان کے معایدے پوڑے نہ کریں دوسرے ملک کے ساتھ کیا کریں وہ پھر یہ فس گئے ہیں کیا کریں حکومت چلائیں یا ان کے معایدے پوڑے کریں یہ کہتے ہیں جو اچھائی ہو رہی ہے نا وہ ہمارے معایدے تھے ہم کر کے گئے ہیں عوام کے ساتھ جو نہیں جو اچھائی نہیں ہو رہی ہے نا وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ انہوں نے کیا نواز شریف والے کر رہے ہیں ارے ایک دن میں حکومت ان کی گری دوسرے دن بار نواز شریف کی ایک دن میں کیسے حکومت خراب ہو سکتی ہے ایک دن میں کیا انہوں نے پھینچو اوپر سے پہاڑ نیچے پھینک دیا ایک دن میں کیسے حکومت خراب ہوئی عوام تو پاگل ہوئی ہے ان کے پیچھے جو لگی ہوئی ہے یار میرے بھائی پٹرول تو آج کل جو ہے نا پندرہ روپے پھر بڑھ گیا جو ہے نا ٹھیک ہے مہنگائی تو اب انہوں نے کر دی ہے نا آپ میں ہیں میں نے وہ ہی بات کے میں نے میں بہت کے سارجوہ مichte ہوئی ہے یہ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو میرا بھائی ہو رہی ہے یہ نواز شبان wes�로 сы resonar یہ اچھای کے معاہدے ہو رہے ہیں وہ یہ تو ہم مหมوت کے گئے تھے یہ تو ہمارے معاہدے ہیں جو اورہاں ہرے جو پتھانے موہتے ہیں اوریں میں سے بھائے دوسری موائی ہیں جو مہنگائی کے معاہدے ہیں یہ نظر نہیں آتے ان کو یہ بھی تو وہ ہی کر کے گئے تھے یہ اب سیکھے پیچھے سے لے کر آئے اور جھگل نہیں نکالیں کہ کیوں نہیں نکالیں گے اچھا میری بات سنیں میری بات سنیں پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب چور ہے وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ارے چھپ کے بیٹھا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہ اس کو کرپشن کرتے ہیں یہ تین سال میں ساڑھے تین سال ان کی کرپشن نہیں انہوں نے یہی ناڑا لگا ہے چور 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 ایک ڈگے کی بھی کرپشن انہوں نے ثابت نہیں کر کے دکھائی کہاں ہیں چور جو ہے نا چور آج سے آج چوری کی کل پکڑا گیا ایک دن سو دن چور کا ایک دن مالک کا ایک دن بھی ان کا ہے ساڑھے تین سال میں ارے سو دن سے اوپڑ گزر گئے ہیں سو دن کے بعد بھی ایک دن مالک آتا ہے ان کا تو وہ بھی نہیں ہے ارے یہ ٹکے کے مالک ہیں ان کے بعد تو ہے کچھ نہیں اکلم ہوتی نہیں ہے یہ کنٹینروں پہ چڑ جاتے ہیں عوام کو پیچھے لگاتے ہیں لوگوں کی عورتوں کو کہتے ہیں باہر نکلو ارے اس کا پیچھے بیان آیا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ عوام باہر نکلے حج پہ نہ جاؤ یہ جلوسوں میں آؤ ارے کیوں نہ آئے حج پہ کیوں نہ جائے عوام کیوں نہ جائے اس کے جلسے کے پیچھے لوگوں کے لڑکیوں کے پیچھے لگیں سیٹنگ کرے بغیر تیاں کرے یہ تو یہ ہی چاہتا ہے عوام حج پہ جائے اچھی کام کر رہی ہیں اپنے سنی طریقہ جو اللہ نے فرمایا اس کی طرف جا رہی ہے یہ کیوں کہتے ہو تو سے نکل گئے یہ بے حیائی طریقے پہ عمل کرے کیوں کرے حج پہ نہ جائے اس کے جلسے میں آجے اس کا جلسہ حج سے زیادہ بڑھ کر رہا ہے کون کہتا ہے عمران خان صاحب آج کل کنٹینر پہ دوبارہ سیاست کر رہے ہیں جب یہ حکومت حکومت میں تھے تب بھی یہ کنٹینر پہ تھے اب حکومت سے نگل گئے ہیں تب بھی یہ کنٹینر پہ ہیں اب اس کو مہنگائی نظر آ رہی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بندر ہے بندر بندر ہمیشہ درخت پہ ہی رہتا ہے یہ بھی کنٹینر پہ ہی رہے گا نیچے نہیں آئے گا شیر جو ہوتا ہے جنگل کے نیچے بہنگتا ہے کبھی دیکھا ہم نے شیر درخت پہ چلا رہے گا یہ کبھی نیچے سے نہیں گزرے گا اس کو پتہ کہ نیچے جاؤں گا تو کٹا جاؤں گا اس لیے ہمیشہ کنٹینر پہ چڑکے شوڑ میں چاہتا رہتا ہے میاں صاحب میاں صاحب سٹر کے لیے شیئر شیئر یہ جا ادھر ہے یا ادھر ہے جنگلوں میں ہوتے ہو ہمیشہ چہر ہے یہ اگر پاکستان میں جنگل اسے ہیں تو جہاں پہ وہ نوازشریف بہا وہاں پہ تو ضرور جنگل ہو گی شیئر ہم شیئر کے ساتھ ہے ہمیشہ شیئر کے ساتھ آدھ��ا شیئر شیئر شائریاب شیئر شیئر عربي